موسیقی 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 کے لیے مشرقی بنگال اور اسلام کا وہ صوبہ جس میں مسلمانوں کی اکثریت تھی ختم کرا دیا مسلمانوں کی قومیت کی ایک نظریاتی قومیت ہے جو لا الہ الا اللہ پر قائم ہے یعنی یہ کہ نسل رنگ اور وطن کی بنیاد پر نہیں بلکہ ایک نظریہ ایک عقیدے ایک کلمے کی بنیاد پر موجود میں آئی ہے اور اس نظریاتی پھیلو کو نمائع کرنے کے لیے اسے ملت کہا گیا ہے ایسی نظریاتی قومیت میں ہر نسل ہر رنگ اور ہر جغرافیہی کھتے کے لوگوں کے لیے جگہ ہوتی ہے اور حقیقت یہ ہے کہ جنوبی ایشیا کے مسلمان میں ہر نسل ہر رنگ اور مختلف جغرافیہی کھتے کے لوگ شامل تھے ان کو ایک ایسی قوم کے ماتحد اقلیت بن کر رہنا منظور نہ تھا جو اسلامی قومیت کے برقز ذات پات چھوٹ چھات اور بد پرستی کے بندوں میں جگڑی ہوئی تھی چنانچہ انہوں نے اپنی جدہ غانہ قومیت یعنی اسلامی قومیت کی بنیاد پر اپنے لیے ایک جدہ وطن کا مطالبہ کیا جس میں وہ اپنے عقیدے اپنے نظریہ زندگی اپنے طرز معاشرت کے مطابق زندگی بسر کر سکیں اور ایک مسلمان کی ایسیت سے دور جدید کے چیلنج کا مقابلہ کر کے اپنے مستقبل کو سوان سکے ہمیں اس بات کو بھی اچھی طرح ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ نظریہ پاکستان میں اسلامی زندگی اور قدروں کا تصور بنیادی ایسیت رکھتا ہے تو حوت مساوت عدل دیانت اور خدا ترسی انسانی ہمدردی اور عظمت کردار کے بغیر نظریہ پاکستان کو فروغ نہیں ہو سکتا نظریہ پاکستان کا مقصد مہن ایک حکومت قائم کرنا نہیں تھا کیونکہ مسلمانوں کی حکومتیں ایشیہ اور افریقہ میں پہلے سے موجود تھیں نظریہ پاکستان کا مقصد اسلامی اصولوں کی ترویز و اشاعت اور اہل اعلم کے لئے مسالی مملکت کا نمونہ فراہم کرنا ہے پاکستان قائم کرنے کا فیصلہ ہندو کو بہت ناغوار گزرا انہوں نے پوری کوشش کی کہ یہ مملکت قائم نہ ہونے پائے ان کے پاس دولت اور طاقت تھی جنوبی ایشیہ میں ان کی اکثریت تھی لیکن چونکہ قیام پاکستان کا مطالبہ حق اور انصاف پر مبنی تھا اس لئے حکومت برطانیہ کو مجبور ہونا پڑا اور قائدہ محمد علی جینہ کے پرقلوس قیادت سلمان کے عقین اتحاد اور عمل پہم کی وجہ سے چودہ اغسط سن انیس سو سنتالیس کو پاکستان مرض وجود میں آ گیا پاکستان نے اپنے قیام سے اب تک بڑی ترقی کی ہے اور اس کا شمار دنیا کے اہم ملکوں میں ہوتا ہے اور اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان اور زیادہ ترقی کرے اور ہمیشہ ترقی کرے تو ہمیں نظریہ پاکستان کو ہر وقت پیش نظر رکھنا پڑے گا اس کی بدولت ہم پاکستان کو زیادہ مستقیم اور شاندار بنا سکتے ہیں نظریہ پاکستان کا مقصد پاکستان کو ایک اسلامی اور فلاحی مملکت بنانا ہے ہمیں ایسا کوئی قدم نئے اٹھانا چاہیے جس کی وجہ سے خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شرمننا ہونا پڑے ہمارا جینا اور مرنا پاکستان کے لئے ہونا چاہیے قوم مفاد کے سامنے ذاتی مفاد کو دل سے نکال دینا چاہیے ہر قسمی گروہ بندی سے بالاتر ہو کر تمام پاکستانیوں کے فلاح و بیبوت کوشش کرنا نظریہ پاکستان کو فروغ دینا ہے اگر ہم نے نظریہ پاکستان کو پیش نظر رکھا اور اپنی صیرت اور کردار کو اس کے مطابق ڈھلنے کی کوشش کی تو دنیا کی دوسری قوموں میں بھی ہمیں امتیاز حاصل ہوگا اور ہم اسلامی اصولوں کی روشنی میں پاکستان کو توانا مستحقی شاندار اور عظمت بنانے میں پوری طرح کامیاب ہوں گے انشاءاللہ اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کریں کمنٹ کریں اور شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھو تینکس فور واشنگ اتحافظ